اسلام علیکم سالیہ ڈیزینر چینل کی طرف سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو پینل فراگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا نم بہت احسان طریقے سے سکھاؤں گی یہ فراگ ہم ایک شٹ فیبرک میں تیار کریں گی یہ فرنٹ اور بیک ہے یہ ہمارے بازو ہیں اس کے لیے ہم نے چھے گز لیس لی ہے اس فلار سے میچ کرتے ہوئے باریک لیس ہے دبل کرتے ہوئے فرنٹ پینلز میں ہم لگائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فرنٹ بیک اور بازو دکھاؤں گی یہ جیس کا فرنٹ ہے یہ نشات کی شرٹ ہے بہت ہی خوبصورا شرٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بہت ہی پیاری اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے لینٹ جتنی شرٹ میں ہوتی ہے اتنی ہی ہے اس کی چوڑائی جو ہے فورٹی اینڈ ہاف ونچز کی چوڑائی ہے اب آپ اس کا بیک دیکھیں بیک کا گہر بلکل وائٹ اور سیمپل ہے لائنڈ را کی ہوئی ہے بازو کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے بازو میں سب سے پہلے ہم نے اسے فولڈ لگانا ہے یہ دیکھیں کنارے والی سیڈ سے پکڑتے ہوئے کپڑے کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے فرنٹ اور بیک کو یہ اوپن والی سیڈ میں نے اپنی طرف رکھی ہوئی ہے یہ فولڈڈ سیڈ ہے دونوں کو بلکل برابر کر کے رکھا ہے اب ہم نے فراغ کی لیندھ میر کرنی ہے فراغ کی لیندھ ہم نے فورٹی اینڈ تیار کرنی ہے ٹو انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے اس کے لیندھ کو ہم نے الگ کر لیا ہے ویورز اوپر کی سائیڈ ہم سکسٹین ایچ کے لیندھ سے ایک نشان لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کو ہم آپس میں ملاتے ہوئے ایک لائن ڈراغ کر لیں گے یہاں ہم نے پینلز کی گلائی دینی ہے اس لیے یہ نشان لگایا ہے اب ہم نے تیرے کا سائز کرنا ہے تیرہ ہم نے اس فورٹی اینڈ تیار کرنا ہے کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے تو اس کا ہاف سیون انچ ہوگا ہم نے یہ سائیڈ پینلز والی کرتی بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک انچ ایکسٹر چاہیے کیونکہ سٹیچ کرنے کے بعد یہاں سے ہلکا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ہم نے اسے کور کرنا ہے تو ہم یہاں سے ایک انچ ایکسٹر رکھیں گے سیون انچ کی بجائے ایٹ انچ پر ہم نشان لگائیں گے جب ہم کلیاں کو سٹیچ کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارا ڈیفرنس ہوگا تو آل ریڈی ہمارے پاس کپڑا ہوگا ہم کٹنگ کرتے ہوئے اسے سیدھا کریں گے تیرے کی ڈاؤن کٹنگ کے لیے ہم اس طرح ترچہ نشان لگائیں گے اور لائن ڈراغ کر لیں گے یہاں سے ہمارا گلے کا گیپ ہے یہاں پر ہم نے ترچہی کٹنگ نہیں کرنی اب اسی نشان پر انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے اس طرح ہم اپنے کمیز کا سائز کریں گے یعنی کہ جو سائز والی کمیز ہوگی اس کا سائز جو ہے وہ نائن انچ ہے تو ہم نے ایٹ انچ پر نشان لگایا ہے ایک انچ اسے کم رکھا ہے جب ہم آرم ہول کی راؤنڈ کٹنگ کریں گے تو جو ہم نے ایک انچ کم رکھا ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں لائن ڈراغ کرتے ہوئے ہم ایک بوکس بنا لیں گے یہاں آرم ہول کے لیے راؤنڈ شیپ دیں گے سینٹر میں ہم نے پینلز کے لیے فور انچ اور ٹو پوائنٹ کے گیپ سے نشان لگانا ہے اور یہ آرم ہول والی سیٹ سے تھری اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے اس طرح نشان لگا لینا ہے اب ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے یہ راؤنڈ شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اگر ایک بار میں صحیح راؤنڈ شیپ نہ آئے تو دو سے تین بار بھی آپ دے سکتے ہیں نیچ دامن کی سیٹ سے ٹین اس کے گیپ سے ہم نے نشان لگایا ہے اب اوپر یہاں سے ہلکا سا راؤنڈ آئے گا اس کے بعد ہم سکیل کی ہلپ سے لائنڈ را کر لیں گے بلکل ترچھی اگر آپ سے ایک بار میں یہ نشان سے ہی نہ لگے تو دو سے تین بار میں یہ نشان لگائیں اور اس کی کٹنگ کریں یہ دیکھیں یہاں سے ہاف آرم ہول کٹ کرتے ہوئے ہم نے راؤنڈ شیپ دی ہے اور پینلز کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ ڈیجینر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں ویواز اب ہم نے اس کلی کو اٹھا کے اس سینٹر پینلز کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جتنا ہمارا سلائی میں مارجن جائے گا وہ ہم آلریڈی اس میں رکھ لیں گے اب یہاں سے بھی ہم آرم ہول کی راؤنڈ کٹنگ کریں گے جو ہم نے نشان لگایا ہے تقریباً ٹو پوائنٹ کا گیپ چھوڑتے ہوئے ہم نے یہ کٹنگ کرنی ہے کیونکہ کلیوں کی سٹیچنگ کے بعد ہمیں ایک بار پھر کٹنگ کرنی ہوگی تو مزید ہم اسے سیٹ کریں گے سائیڈ کٹنگ سے پہلے ایک بار پھر ہم نے چیک کر لینا ہے کیا ہمارا مارجن برابر ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے چیسٹ ہم نے ٹونٹی انتیار کرنی ہے تو اس کا ہاف ٹین اچھ پر نشان لگائیں گے فیٹنگ ہم نے ایٹین انتیار کرنی ہے تو اس کا ہاف ٹین اچھ پر نشان لگائیں گے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے لائن ڈراؤ کر لیں گے ویورز اب نیچے کی طرف فی الحال ہم یہ سکیل نہیں رکھیں گے ایسے ہی ہم نے نیچے کی طرف جہاں تک ہمارے گھیر کی چوڑائی ہے ہم یہ نشان لگاتے ہوئے جائیں گے یہ میں نے نشان کو ڈارک کر لیا ہے ویورز اب ہم نے یہاں سے نشان لگاتے ہوئے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اوپر سے جو ہماری کمیز کا سائز ہوتا ہے وہ چاک تک تھرٹین ایڈ ہاف انچ ہوتا ہے یہاں پر ہم نشان لگائیں گے اور جو ہیپ کا سائز ہے ہماری نارمل کمیز کا وہ ٹونٹی ٹو انچ ہے تو اس کا ہاف ٹین اچھ ہوگا ون ایڈ ہاف انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم نے فراگ کی یہاں سے نشان لگانا ہے تاکہ ہمارے ہیپس والی جگہ تنگ نہ ہو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیپس والی جگہ فراگ کی لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ ہیپس کا سائز کرتے ہوئے یہ نشان لگائیں اور ٹو انچ یا ون ایڈ ہاف انچ ایکسٹر رکھیں یہاں سے ون ایڈ ہاف انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم نے ایک اور نشان لگایا ہے اب اسی نشان پر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ویویز اب ہم نیچے کی سائٹ سے کرو شیپ نہیں دیں گے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کہ فیلحال ہم نے اسے کرو شیپ کیوں نہیں دی اب یہ اوپر سے ہم اس طرح ڈاؤن کٹنگ کریں گے بازوں کی کٹنگ بھی ہم اس کے بعد کریں گے بازوں کی کٹنگ کی ویڈیو الڈی میرے چینل میں مجود ہے اگر آپ انٹسٹیڈ ہوں تو دیکھ سکتے ہیں بازوں ہم نے ٹو انٹ ہاف انچ تیار کرنی ہے ون ایچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ٹو انٹ ہاف ایچ پر اس کی لیند کو ہم نے الگ کیا ہے اس کے بعد ہم گلے کی کٹنگ کریں گے تو گلے کی کٹنگ کا ہر وقت میں آپ کو بہت یسان طریقہ بتاتی ہوں جو کہ اس کٹوری کی ہیلپ سے ہم لائن راؤنڈ ڈرا کرتے ہیں تو بیورز ہم نے پیپر پٹی کو فولڈ کر لیا ہے تھری انچ اور ٹو پوائنٹ کی گیپ سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے اور ڈیپ لیند کے لیے ہم سکس اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے پھر سے ہم چوڑائی کے لیے تھری انچ اور ٹو پوائنٹ کے گیپ سے نشان لگاتے ہوئے ایک لائن ڈرا کریں گے اور بوکس بنا لیں گے پھر ہم نے اس کٹوری کی ہیلپ سے رونڈ شیپ ڈرا کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سی رونڈ شیپ آتی ہے وانی اس کے گیپ سے نشان لگایا ہے اور اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کی بہترین سٹیچنگ کے لیے آپ کو بیائر سکپ کیا ویڈیو دیکھنا ہوگی یہ دیکھیں بہت اچھی سی اس کی شیپ آئی ہے اندر والے پارٹ کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اسے ایکسٹر فیبرک پر پہلے پریس کریں اس کے بعد باہر والے گلے کو اس کے ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے پریس کر لیں اسے گلہ ٹیڑھا نہیں ہوگا بہت زبردست تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اندر والے پارٹ کو ہم نے اب نکالا ہے اب ان دونوں سیروں کو اپس میں ملاتے ہوئے ہم اسے پریس کریں گے سینٹر میں ایک کریز آ جائے گی جسے فولو کرتے ہوئے ہم نے گلے کو ریڈی کرنا ہے یہ ہم نے پریس کر لیا ہے اور یہاں سے سینٹر میں ایک کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں کریز آ چکی ہے اب ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم نے کلیاں کو ڈیچ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سینٹر پینلز اور سائٹ پینلز کو کھول کے رکھ لیا ہے میری یہ ایک سائٹ سے بارڈر ہے اس بارڈر کو ہم نے فولو کرتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے لیکن آپ کا یہ بارڈر نہ ہو تو ہمیں یہ کلیاں اوپر سے ہی سٹیچ کرنی ہوتی ہیں اوپر کی سائٹ سے ہلکا سا مارجن رکھتے ہوئی یعنی کہ جو سائٹ پینل ہے اسے ہاپ ہیچ بڑھاتے ہوئے رکھنا ہے اور برابر برابر کرتے ہوئے یہ سلائے لگا لینی ہے میں مزید آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر اوپر سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے ہمارا نیچے سے بارڈر نہیں ہوتا تو ہم اوپر سے کرتے لیکن ہم نے نیچے سے بارڈر کو فولو کرتے ہوئے یہ سلائے سٹارٹ کرنی ہے اور یہ پینلز لگاتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو سائٹ پینلز ہوتا ہے وہ اپر اوپر رکھنا ہے جو سینٹر پینل ہوگا تھا اس لئے نیچے سے ہی سلائی سٹارٹ کی ہے ویورز سیم اسی طریقے سے ہم بیک پارٹ کے پینلز کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ برابر ایک ہی بار میں کپڑے کو برابر کریں اور سلائی لگاتے آئیں یہ آپ کو ٹو ٹو انچ کے گیپ سے تقریباً برابر کرنا ہوگا پھر سلائی لگانی ہوگی پھر آپ اسے برابر کریں گے پھر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز اوپر اور نیچے والے دونوں فیبریک کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے بہت ارام سے رکھتے ہوئی سلائی لگانی ہے بہت اچھی سی رونڈ شیپ میں یہ ہماری کلی تیار ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کی فراغ خراب نہ ہو ویورز دوسری کلی کو اٹیچ کرنے کے لئے بھی میں نیچے سے سلائی سٹارٹ کروں گی حالانکہ ہمارا نیچے سے وہ بارڈر نہیں ہے لیکن اگر ہم ایک کلی نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں دوسری اوپر سے کرتی ہیں تو ہمارے فراق میں جھول آئے گا فراق کا بیلنس برابر نہیں ہوگا تو دوسری کلی بھی ہم نیچے سے ہی سٹارٹ کریں گے میں یہ آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اگر آپ کا یہ بارڈر نہیں ہے تو آپ کلی کو اوپر سے ہی یعنی کہ آرم ہال سے ہی سٹیچ کرنا شروع کریں اس کے لئے آپ کو ہاف انچ اوپر والی کلی کو ایکسٹر رکھنا ہوگا اور پھر اپنی سلائی سٹارٹ کریں ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر والی جو کلی ہے وہ ہلکی سے کم ہو چکی ہے اگر ہم یہ اوپر آرم ہال سے سٹارٹ کریں گے تو یہ نیچے سے کم ہوگی جب ہم نیچے کی رونڈ شیپ کریں گے تو ایزیلی ہماری رونڈ شیپ ہوگی اور بیلنس بلکل برابر ہو جائے گا یہ کلی کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب سیم اسی طریقے سے دوسری کلی کو بھی ہم نے اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر لیس لگانی ہے زگ زگ والی لیس ہے بہت ہی باریک ہے ہم اسے ڈبل کرتے ہوئے لگائیں گے یہ لیس ہم نے کلی کی جو سلائی ہے اسی کے اوپر لگاتے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے ریڈی فرنٹ کو کر لیا ہے دو دو لیسیں لگائی ہیں ہم نے تاکہ ہماری یہ لیس تھوڑی سی چوڑی نظر آئے اب ہم آرم ہول والی جگہ سے اس طرح برابر کریں گے اور فرنٹ اور بیک پارٹ کو ڈبل کرتے ہوئے پریس کر لیں گے بیور جی ہم نے پریس کرتے ہوئے اسے بچھا لیا ہے بیک پارٹ کو بھی ہم اسی کے اوپر بچھائیں گے آرم ہول والی سیڈ سے جو کپڑا ہم نے ایکسٹر رکھا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے اب ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے مزید یہ دیکھیں سیون انچ پر ہمارا تیرہ تیار ہوگا ہاف انچ سی لائک کا مارجن رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایکسٹر فیبریک ہے جب ہم آرم ہول کی کٹنگ کریں گے تو یہ بالکل ایکول ہو جائے گا اب یہاں سے ہم نے آرم ہول کی بھی اچھی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے اس کے بعد ہم نے چیسٹ کا سائز کرنا ہے چیسٹ ٹونٹی انچ ہے تو ٹین انچ پر ہم کٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے آرم ہول کا سائز کرنا ہے اوپر سے مارجن رکھا ہے یہ دیکھیں نائن انچ پر ہمارا آرم ہول تیار ہے اب ہم نے گلے کی بیک گلے کی چڑائی کے لیے جو فرنٹ گلے کے اندر والا پار تھا اس کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر سیم سائز کے مطابق نشان لگائیں گے ایک پوائنٹ اندر کی طرف ہم ایک اور نشان لگائیں گے گلے کی ڈیپ لیندھ کے لیے ہم تھری ایڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اب یہاں سے راؤنڈ شیپ دیں گے اب چاہیں تو یہ بھی کٹوری کی ہنپ سے ڈراغ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ کٹنگ کر لی ہے بیک پارٹ کو ہٹاتے ہوئے فرنٹ آرم ہول کی ہم ایکسٹر کٹنگ کریں گے اس کے بعد بیک گلے کے لیے اُریب میں ہم نے سٹیپ کی کٹنگ کرنی ہے ایکسٹر فیبرک لیتے ہوئے اس طرح ترسی ہم کٹنگ کریں گے ون اینڈ ہاف انچ کے گیپ کی چوڑائی سے ہم نے یہ کٹنگ کر لی ہے ویواز یہ ایک سائڈ سے ہمارے فٹنگ کے نشان لگے ہوئے اسی کو فالو کرتے ہوئے دوسری سائڈ سے بھی ہم یہ نشان لگائیں گے اور لینڈ ڈراغ کر لیں گے تاکہ سٹیچنگ میں ہمارے لیے ایسانی رہیں ویواز یہ نشان ہم گھیر تک لگائیں گے اس کے بعد فرنٹ پارٹ کو کھولتے ہوئے ہم نے گلے کو ریڈی کرنا ہے کرتی اور گلے کے سینٹر کو آپس ملاتے ہوئے ہم نے بکرم کے پاس پاس سلائی لگا لی ہے ایک پوائنٹ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے اسے الگ کیا ہے اب یہاں پر ترچے کٹ لگاتے ہوئے اندر کی طرف پلٹ لیا ہے ویواز بیک گلے کے لیے ہم اس طرح اُریب سٹیپ رکھیں گے سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے اب فرنٹ پارٹ کو بیک گلے کی سٹیپ کے بلکل برابر رکھیں گے یہ دیکھیں بیک گلے کی سٹیپ کو ہم نے بڑھا کے رکھا ہوا ہے اور سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم فٹنگ کی سلائی بھی لگا لیں گے ان نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم نے فٹنگ کی سلائی بھی لگا لی ہے اب بیک گلے کو ہم اس طرح نیٹ کریں گے ایک بار فولڈ کیا ہے ایک بار پھر فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں بہت نیٹنس کے ساتھ ہمارا یہ گلہ ریڈی ہو چکا ہے اب اندر کی سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ پہلے ہم نے گھیر کی کرو شیپ اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ہم نے کلیوں کو اٹیچ کرنا تھا تو کلیوں کو اٹیچ کرنے کے بعد بیلنس اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ہم یہ کٹنگ بعد میں کرتے ہیں تاکہ اچھی سی رونڈ شیپ آ جائے ایک ہی ٹائم میں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کرو شیپ دے لی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے گھیر کو فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ سے یہ ہم باریک فولڈ کریں گے بلکل باریک فولڈ کرنا ہے فرنٹ کے اوپر ہم لیس لگا لیں گے بیک پر لیس نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور فرنٹ پر ہم نے سنگل لیس لگائی ہے بیک پر نہیں لگائی ویورز یہ بازو اٹیچ کرتے ہوئے اب میں آپ کو فراغ کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہمارا فراغ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت فراغ تیار ہوا ہے گلے پر بھی ہم نے ایک انچ کے گیپ سے لیس لگائی ہے بازوں پر بھی سنگل لیس لگائی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنٹس کو شیئر کریں میرے چینل سالے ڈیزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ